السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں روزی میں برکت آج کون نہیں چاہتا ہے کاروبار میں ترقی آج کون نہیں چاہتا ہے روزی میں برکت کے لیے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت کیا کریں کام ہی نہیں ملتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت کام تو ملتا ہے کام کرتے ہیں لیکن پیسے میں برکت نہیں تو آج میں آپ کے سامنے روزی روزگار میں برکت کے لیے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں پاورفل اس وجہ سے کہہ رہا ہوں دوستوں کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاورفل وظیفہ ہے مکمل طور پر اگر جس طریقے سے میں بتاؤں اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بزرور آپ کے روزی روزکار میں برکتیں ہوں گی آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی چھک ہے کرنا کیا ہے اور حدیث پاک کیا ہے اس کے حوالے سے پہلے آپ سن لیجئے دوستو دیکھیں ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لیا ہے یعنی بہت زیادہ مجھ پر غریبی آ چکی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو فرشتوں اور مخلوق کی تسبیح ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو فرشتوں اور مخلوق کی تسبیح ہے جس کو پڑھنے پر روزی میں برکت ہوتی ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ تسبیح تقریباً بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی اور یاد نہیں بھی ہوگی یہ تسبیح تو اگر آپ تھوڑا تھوڑی بھی توجہ دیجئے گا تو آسانی کے ساتھ یہ تسبیح آپ کو یاد آ جائے گا چیک ہے اس وجہ سے آپ زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ذہن میں رکھیں تسبیح کو اور نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس تسبیح کو سو مرتبہ صبح صادق میں پڑھنا ہے صبح صویرے جو ہی سورج نکلنے کا وقت ہو اس سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لینا ہے کتنا مرتبہ سو مرتبہ اور اس کو آپ ایک ہی ہفتے تک پڑھئے گا تو آپ کو یقین اور اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں ہمارے روزگار میں ہمارے کاروبار میں برکتیں ہو رہی ہیں جب اس تسبیح کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو کچھ دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنی دنیا آگئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں چھوڑ دوں مطلب اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد میرے پاس اتنی دولتیں آگئی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کہاں والا لینوں اور کہاں والا چھوڑ دوں اتنی زیادہ دولتیں آگئی ہیں سوچئے حیرانی کی بات نہیں ہے صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں یہ فائدے ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ مجھے دولت نصیب ہوئی تو آپ خود ہی اندازہ کریں کہ اس تسبیح میں اس وظیفے میں کتنا زیادہ طاقت اور کتنا پاورفل وظیفہ ہے اس وجہ سے آپ ضرور بھی ضرور پڑھیں یہ حدیث پاک جو موجود ہے اس کے حوالے سے آپ حوالہ سن لیں خسائص الخسائص القبراء جل نمبر دوام صفحہ نمبر دو سو نینانوے پر یہ حدیث پاک موجود ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے عزیم البرکت امام حمد رزا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رجوان فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے اس تسبیح کو صبح صادق طلوع ہونے کے ساتھ پڑھا جائے صبح صادق یعنی جو ہی صبح ہونے لگے اسی کے بیچ میں پڑھ لینا چاہیے ٹھیک ہے کتنے بار پڑھنا ہے سو مرتبہ کب پڑھنا ہے صبح صادق صبح صویرے بلکل ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے آپ ضرور بھی ضروری اس عمل کو کیجئے گا گزارشو دستو کس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگ جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں یہ پاورفل وظیفہ معلوم ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو